اوکے اوکے نے جو قانون پاس کیا ہے اس کو لے کر کے تمام جنہ اعتجاج ہو رہے ہیں اس کا ویروض ہو رہا ہے لیکن سرکار کو پھر بھی کسی طریقے سے سرم نہیں آ رہی ہے ہماری ماں ہماری بہنیں سڑکوں پر بیٹھی ہیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری ماں ہماری بہنیں دیش کی بیٹھیے سڑکوں پر آ کر اس کا ویروض کرنے کا کام کر رہی ہے تو اس کو ہمارے گڑھے منتری ہو یا پردان منتری ہو ان سے مل کے اس کا کوئی راستہ ایسا نگالنا چاہیے جو دیش کے اندر اس طریقے سے کرکری اس قانون کو لاکر کے بھارتے جنتہ پارٹے کی ہو رہی ہے وہ نہیں ہوتی دی لیکن آج ہمارے تمام پورے دیش کے اندر ہمارے خاص طور سے میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ہندو بھائی اور ہندو بہنیں بھی ایسی ہیں جو سڑکوں پر آ کر کے اس کا ویروض کرنے کا کام کر رہی مبارک بات کی مستعید ہے وہ ہندو بھائی اور ہندو بہنیں اور خاص طور سے ہمارے سکھ سماج کے لوگ بھی جو پوری طریقے سے اس محیم کے اندر اس کالے قانون کو واپس لینے کے اندر جو آج ساتھ دینے کا کام کر رہے ہیں تیہ دن سے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے میں دن سے ان کا سلام کرتا ہوں سلام کرتا ہوں اپنی بہنوں کو جو آج اتنے دن ہو گئے کہ ہماری بہنیں سائن بات کے اندر دھرنا دے رہی اپنے بچوں کو لے کر کے اور سلام کرتا ہوں اس بہن کو جس بہن نے ایک اس محیم کو چھلانے کے لیے ہماری تمام قوم کی ہمارے لوگوں کے آواز اٹھانے کے لیے اپنا چھوٹا سا بچہ گوانے کا کام کیا دل سے میرا اس بہن کو سلام ہے جس نے پوری قوم کے لیے اس دیش کے لیے اس کالے قانون کو واپس کرانے کے لیے اپنے بچے کو بھی اس آندولن کے اندر گوانے کا کام کیا سلام ہے وہ ماں اور سلام ہے وہ بہنیں ہماری جو دیمان دارلوں کے اندر اس محیم کو چلا رہی اس کالے قانون کو واپس لینے کے لیے بیٹھی اور تو اور دیش کے نہیں دیش سے بہار بھی اس کا بیروت جوردست طریقے سے کالے قانون کا عورہ لیکن اس سرکار کو پھر بھی سرم نہیں آ رہی ہے انہیں سوٹنا چاہیے سمجھنا چاہیے کہ دیش کے اندر کس طریقے کا محول ہو رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس طریقے سے ویروت کر رہی لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کو بلکل سرم نہیں آ رہی ہے انہیں چاہیے کہ اس کو لے کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کو اس کالے قانون کو واپس لینا چاہیے اگر یہ کالا قانون واپس نہیں لیا گیا تو ہمارا اندولنج اس طریقے سے چلتا آ رہا اس اندولنج کے اندر بہت تیجی کے ساتھ تیجی آنے کا کام ہوگا ہمارے علیماء ہمارے مدرسوں کے کاری ہمارے مولوی یہ دیکھ رہے ہیں اگر انتہا ہو گئی تو مجبورا ہمارے لوگوں کو سڑکوں پڑا کر بہت چورت طریقے سے اس کا ویروت کرنا پڑے گا اس سرکار کو بتانے کا کام کرنا پڑے گا یہ سرکار یہ ہماری سماج کی پوری طریقے سے ویروت میں کاریے کرنے کا کام کر رہی اسے سمجھانے کے لیے اسے سبق دینے کے لیے ہم لوگ سڑکوں پڑائیں گے اس کو سبق سکھانے کا کام کریں گے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے لوگ اور ہمارے ساتھی یہاں بیٹھے کاری صاحب بیٹھے کاری ہمارے مستقیم بھائی بیٹھے امجد بھائی بیٹھے باقی میرے ساتھی جو ہم سے جڑوے ہیں یہ لوگ اپنی بات رکھیں گے اپنی ویچار رکھیں گے آپ بتائیں گے کاری صاحب الومر حجمرا سرویس کے ہیڈ آفیس چلکانہ میں ہمارے بڑے بھائی اور مجلس اتحاد المسلمین کے زیلہ صدر اظہار بھولو صاحب زیلہ سچی وکاری مستقیم صاحب اور پوری ٹیم کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم استقبال چودری اظہار صاحب نے سبی باتیں غالباً کہتی ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ ملک وہ ملک ہے کہ جس ملک میں بہت ساری آستائیں بہت سارے دھرم کے لوگ بلجل کر رہ رہے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ لیکن اگر کسی قانون کو صرف اس لیے بنایا جائے کہ سماج کے اندر ایک نفردوں کا ماحول پیدا کیا جائے سماج کے اندر بھائی چارے کو ختم کر دیا جائے سماج کے اندر انسان کو انسان کی نظر سے نہیں بلکہ دھرم کے نظریے سے دیکھا جائے تو آج جو ویروت ہو رہا ہے اس کا سب سے بڑا ریزن یہی ہے کہ سماج کے اندر مذہب کے نام پر لوگوں کی پہچان نہیں ہونی چاہیے ہمارا ایک زندہ ایک قانون ایک سویدان اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شرک ہوتے ہیں لیکن اگر میں کسی ہندو بھائی کو کسی رام کے شخص کو کہنا پڑے ہاں میں ہندو ہوں اور اسی کے تحت وہ رام میرا بھائی وہ یہ کہہ کہ میں ہندو ہوں اور ہندو ہوتے وہ کہنے دیشکان آگرک ہوں تو میرا وہ مسلمان بھائی جس نے کتب منار بنایا جس نے لاغ کلاں بنایا جس نے تاج مہر بنایا جس نے ملک کے لئے قربانی دی آج اس سے پوچھا جائے گا کہ تو کیسے ملک کا ہے یا نہیں ہے ویروت صرف اس لیے ہے مذہب کے نام پر اگر لوگوں کی پہچان ہوگی تو پھر انسانیت کہاں بچے گی جا کر آج جو ویروت ہو رہا ہے پورے ملک میں وہ صرف یہی بنیاد ہے اور میں تو ایک چیز کہہ رہا ہوں ابھی آدم علیہ السلام یہاں پر اُترے تھے چاہے موڈی صاحب ہوں گرے منتری صاحب ہوں ان کے پاپا جی ہوں بابا جی ہوں کوئی بھی ہوں سب کے سب اس چیز کا خیال لگتے ہیں ہندوستان سبھی دھرموں کے لوگ یہاں ہیں اور میں تو ایک میرا رائٹ مجھے اوپر والے نے عشور نے گوڑنے بھگوار نے اللہ نے دیا ہے کہ میرے بابا کو یہاں پیدا کیا آیا تھا ملی اسلام کو تو میرا ملک ہے اور اگر کسی سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کے پاس پروف کیا ہے کیا نہیں ہے تو ذرا اندازہ تو لگاؤ ہمارے پروف تو دلی میں نظر آ رہے ہیں آج پندرہ آگست کو یا چھپیس انوری کو جب پردان مندری صاحب اس وقت وہاں پر جنڈا فیراتے ہیں دال کے لئے پہ تو اسی وقت سوچ لیجئے گا کہ ہمارا پروف سب سے بڑا یہ ہے دوسری چیز ہندوستان میں پردان مندری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس قانون سے کسی کی ناغرکتہ نہیں دی جائے گی اور بی جے پی کے جتنے بھی ریڈر ہیں اسپوک پرسن ہیں وہ سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ اس قانون سے ناغرکتہ نہیں جائے گی پورے ورلڈ کے اندر جھوٹ بولنے میں اگر سب سے بڑا نام ہے تو چوبیس گھنٹے کے اندر غالباً تیس جھوٹ دونالڈ ٹرپ بولتے ہیں دوسری نمبر پر ہمارے پڑا مینٹر ساتھ بولتے ہیں اگر اس ملک میں سی اے کے نام پر ناغرکتہ نہیں جائے گی کسی کی تو پھر آسام کے وہ پانچ لاکھ مسلمان کہ جو انیس لاکھ کے قریب اس میں نام آئے تھے اور انیس لاکھ میں سے پانچ لاکھ مسلمان تھے چودہ لاکھ میں نے وہ ہندو بھائی چاہے وہ کوئی بھی نام ہو وہ چودہ لاکھ ہندو بھائی اسی اے کے دہت ناغرکتہ پا سکتے ہیں لیکن اسی اے کے دہت وہ پانچ لاکھ کے قریب مسلمان بھائی ان سے پوچھا جائے گا کوٹ کے چیری کے چکر لگائے جائے گے اور اس کے بعد بھی اگر ثابت نہیں ہوا تو ڈیٹیشن کیمپ میں جا کر بھی وہ اپنی کوٹ کے ساتھ لڑے لڑنے کام کریں گے تو اپنی پوری جائدات خوش دیں گے تو بردہ مندری صاحب جھوٹ بول رہے ہیں گرے مندری صاحب جھوٹ بول لیں کہ ناغرکتہ نہیں لائے گی اور یہ تو ہو رہا ہے تو بہرحال یہ ہے کہ بہت لمبی پاتچیت ہو جائے گی چونکہ ہم آپس میں پیار محبت کرنے والے لوگ ہیں بھائی چارہ بنانے والے لوگ ہیں اور بھائی چارہ بنانے کا مطلب یہی ہے کہ مذہب کے نام پر کسی چیز کو آپس میں باٹنے کا کام نہیں ہونا چاہیے جس پر ظلم ہو میں تو سوابی میوے کانند کا ایک وہ بہت دیمان انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان وہ ملک ہے کہ سبی دھرموں کے لوگ جہاں پر کھنی پر کسی انسان پر ظلم ہو وہ وہاں سے آئے ہندوستان کے اندر آ کر بسے ہمیں بہت دیمارے کم کرتے ہیں لیکن دھرم کے آدھار پر نہیں تو میرے اور بھائی بخش بات رکھنا چاہیں تو رکھ دیں بہت کو شکریہ میرے مہترم بزرگ اور حجیز دوستو ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہمارے معزز مہمان اتحاد المسلمین کے صدر جناب اظہار ببلو صاحب اور ہمارے معزز مہترم ساتھی جناب قاری محمد مستقیم صاحب اور ہمارے عزیز مشفق و مربی ہمارے دوست کیس مزاہری صاحب اور حج الامرہ کے ہیڈ اوفیس کے صدر ہمارے امجد عمر صاحب اور دیگر ساتھی میرے مہترم بزرگ اور حجیز دوستو ابھی ہمارے جلاب دیکس اظہار ببلو صاحب بھی یہ جو آج گل کے حالات ہیں زہر آلودہ جو حالات ہیں ان کے متعلق ہمارے ببلو صاحب نے بھی کچھ باتیں آپ حجرات کے سامنے رکھی اور ہمارے کیس مزاہری صاحب انہوں نے بھی اپنے یعنی ذہنی خیالات آپ حجرات کے سامنے رکھی کچھ باتیں میں بھی حرج کرنا چاہ رہا ہوں اور بات میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ کیسے سناؤں دوستو بیا میرا زبا میری کیسے سناؤں دوستو بیا میرا زبا میری کلیجہ تھام لوگے جب سنوگے داستہ میری میرے مہترم بزرگ اور عزیز دوستو ہم مسلمان ہیں ہم ایمان والے ہیں اور ہمارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو امن کا پیغام دیا ہے اور اخلاق کا پیغام دیا ہے اور بتلایا ہے کہ زبانشیری ملک گیری اگر تم اچھے اخلاق کے ساتھ رہو گے اور امن پسند بن کر کے رہو گے تو آپ ساری دنیا کے اوپر حکومت پالو گے اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے اکابرین ہمارے بزرگان دین ہمارے علماء دین انہوں نے کبھی بھی کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا ہے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا ہے کہ جس سے دوسرے کسی کو تکلیف ہو تو میرے مہترم بزرگ اور عزیز دوستو میں سی اے این آر سی اور این پی آر کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ قانون اچھا ہوتا اور واقعہ میں یہ اچھا ہے تو پھر اور لوگ بعد مسلمانوں کو اس چیز سے جوڑ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی مسلمانی اس کا ویروت کر رہے ہیں مسلمان ہندوستان کے مخالف ہیں یعنی مسلمانوں کو ایک طرح سے ہندوستان کا گدار بتایا جا رہا ہے اس کو گدار ثابت کیا جا رہا ہے میں آپ حضرات کو بترا دینا چاہتا ہوں کہ جس وقت کشمیر سے تین سو ستر کو ہٹایا گیا کیا مسلمان سڑگو پر آیا کیا کسی مسلمان کی زبان سے کوئی بات سنی کہ کہیں مسلمانوں کا کوئی مظاہرہ کوئی ازارے خیال ہوا نہیں اس کے بعد بابری محجد اور رام مندر کا مسئلہ جو کافی وقت سے تقریباً پچیس تیس سالوں سے چل رہا تھا اچانک سے کسی اور تاریخ میں اچانک سے جو فیصلہ آیا تو اس کے اندر رام مندر کے بارے میں فیصلہ ہوا بابری محجد کے بارے میں وہ فیصلہ نہیں ہوا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا مسلمان کہیں سامنے آیا کہیں کوئی مسلمان سامنے نہیں آیا کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا کوئی ازار نہیں کیا کوئی مظاہرہ نہیں کیا تو میرے محترم حضرت و رجیز دوستو اصل بات یہی ہے کہ ہم یہاں ہندوستان کے مخالف نہیں ہیں بلکہ ہم اس قانون کے اس لئے مخالف ہیں ہمارے ہندو بھائی، سکھ بھائی، عیسائی بھائی، مسلمان بھائی، سب لے کر اس کو کھڑے ہوئے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان کے چار بیٹے ہیں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں ہیں سب بھائی بھائی ہم اس کا ورود کرتے ہیں ہم سرکار سے یہ بجالش کرتے ہیں جس قانون کو لے کر ملک کے اندر ایک وپا اور بیماری فیلی ہوئی ہے ہم ان سے بجالش کرتے ہیں ہندوستان کے اندر اتفا اور اتحاد کیونکہ یہ بہت ضروری ہے ملک کے لئے اسلام علیکم